دادی میں نے زارہ کے حوالے سے فرحان سے بات کی تھی لیکن وہ تو سارہ کو لے کے بہت سیڈ ہوا ہوئے میری بات بہت سے سنو بیٹا دیکھو بیٹا جب ہم کسی کو اچھائی کا راستہ دکھاتے ہیں نا تو اسے سمجھ میں نہیں آتا لیکن بعد میں وہ خود ہی دھککے کھاتا وہ نا پریشان ہو کر واپس وہیں آ جاتا ہے اسی لئے بیٹا فرحان کا دکھ وقتی ہے جب اس کی زارہ سے شادی ہو جائے گی تو خود بہت ٹھیک ہو جائے گا آجا چلو یہ بتاؤ بھائی کیا تم بھابی کی صورت میں زارہ کو دیکھنا چاہو گی جی دادی ہاں یہ ہوئی نا بات بس اب تم نا پریشان ہونا چھوڑ دو اور نا خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کرو ٹھیک ہے نا میری اچھی بیٹی ہے